میں سمو گرنانک نام لیوہ سنگتانوں پہلے فتح دی سانج پانا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح بار بار مدہ چکے جاندہ ہے کہ دیش چاہی دا خالصتان چاہی دا جو کی موجودہ پنجاب چھ بنایا جائے گا میرے کچھ اونا بیرہ تو سوال نے پہلا بیسی سکھی نو بینا سوچے سمجھے کچھ فیصلے لے جنہ دا نقصان سی آئیت کرپو گت رہی ہیں پہلا تھے خالصتان دی سوچی گروہ صاحبہ دی سوچ دے خلاف ہے میں گروہ گرنس صاحب جی دی بانی نو کوٹ کرانگا کہ جو دو بابر حملہ کرتا ہے اور بابر بانی جیڑی کی تانہ شریف گروہ گرنس صاحب جی چی در جائے وہ دو تان گروہ نانک صاحب پاتشاہ پنجاب دی ترتیتے ہیں گے بڑی مار کا ٹھون دیا ہے بہت بڑے جانتا ہے ساتھ گروہ نکال پروہ تو ایک کوئی جگہ شکایت کیتی ہوئی تھی کیتی کہ ایتی مار پہی کرلانے تینکی درد نہ آیا پر جدو اس حملے دے خلاف ہو باچ چکدے نے تو اے نہیں کہہ رہے کہ کرتار پروہ ڈرائیا ہے اے نہیں کہہ رہے کہ جیڑی ایک جلے نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ان کیا جلے نو ڈرائتا یا پنجاب نو ڈرائتا وہ اس طرح پورے دیش دی گل کر رہے ہیں وہ ہے ہندوستان اور بانی چھ در جائے کھرا سان خسمانہ کیا ہندوستان ڈرائیا ساتھ گروہ دی سارے گروہ دی سوچ جو ہے دیش نو لے کے ہے نہ کی پٹیکلور ایک ستھان نو لے کے پھر اپا کلگی تر پادشاہ دے کول آجئے جنم پٹنے چھو رہے ہیں جو تھی جو تو مار آشتر بیت سمارے نہیں بانی اور موجودہ ہی ماچر پردیش یمنا دے کنڈے بے کے لکھ رہے نہیں کل دسنا چاوانگا انہندپور صاحب بھی ترتی وساکھی دا سما خالصہ پانتی ساجنہ ہو رہی ہے تکل کی تر پادشاہ ترم دی رکھیا دیش دی رکھیا واستے شیس مانگرے نے تا وہ پہ بھی چاہتی مار لیا بھی جتے پانچ پیارے نے آئے کتھوں کتھوں پہلا پانچ پیارے پای تیہا سنگ جی اٹھ دے نے جیڑے کی کلے پنجابی ہیں اے آئینے لہور تو دجھے پانچ پیارے پای ترم سنگ جی اے آئینے یوپی تو ہستنا پور تو اور انہا دی ماں بولی کو پنجابی نہیں ہے گی اے اتھا دی بریج پاشا بول دیا تیجھے پنجاب پیارے چو تیجھے سنگ اٹھ دے نے پای حمد سنگ جی اے آئینے جگرنات پوری تو اڑیاں نے چو تھے پائی موکم سنگ جی اے دوار کا گجرات تو گجراتی نہیں پنجوے سایب سنگ جی اے کرناتک تو نیکنڈ بیدرتو آئے ہیں جو سیس جدو ساتگرہ نے منگیا اے نہیں بھی کلے پنجاب نے دیتا ہے پورے ہندوستان نے اگر رکھیا ہے پنجاب پیارہ دیس روپ دے وچ اے دیش دا کونسپٹ جدو ساتگرہ نے کوئی چیز منگی ہیا ہے کوئی سیس منگیا ہے تو پورا دیش اٹھ کے آیا ہے جو دونا واسطے سنگ لڑے نیتے کلے پنجاب تو نہیں سی آگے پورے دیش تو سی جدو ترمدی لڑائی چل رہی سی گی میری بینتی ہے کہ ساتگرہ نے سوچنا سی پیرا دیئے دیش دی رکھیا واسطے جو سکھ بنیا ہے وہ دیش دی رکھیا دی کام آئے کہ دیش دی خلاف چالتی ہوئے لڑائی چیز کسم دس سے یوگ نہ پائے تو میرے ایک سوال ہے ویرو کہ جدو پہلنا تیسی ننکانا صاحب واسطے ارداس کردرینیا دنیا دے ہر گردرے چرداس ہو رہی ہے کہ آج جو سیوہ ساتگرہ تسی کھو لیے ایسا نو واپس کرو تو پھر کی اپا پٹنا صاحب حجور صاحب بنگلہ شاہب شیز گن صاحب اینا سارے واسطے بھی ارداس کرانگے نانک مطا نانک چیرا کہ اے جڑی سیوہ کھو لیے واپس کرو آج جو ساری سیوہاں نے ایک دیش ونڈ دے ناتے ایسی گروہ دی ونڈ پا دیئے گروہ دی ونڈ پا دیئے ساتگرہ دی کرم ترتی پورا دا پورا دیش رہا ہے پورے دیش دے اندر انہ دے چرن نے جو دو ساتگرہ پٹنا صاحب جنم لیندے نے تو انہ دے پیتا گروہ تیک بادر صاحب اسام چنے ایتے دیاتمک طورتے میں جواب دے رہی ہیں کہ جیڑے ہجارہ ہی گروہ دورے جو اتیاسک نی ہے گے تو وہ جو ہے گے ہیں جیڑے اتیاسک گروہ دورے جیڑے ہے گے ہیں انہ دے تک گالے چھڑ دیئے جیڑے نون اتیاسک گروہ سنگھ سباما اور اس تو بعد ہجارہ ہی گروہ دورے جیڑے بار نے پنجاب تو بار نے جنے گروہ دورے پنجابوں تو کئی گنا بار نے اندور بومبے مدرس بنگلور مطلب کڑا کون ہے ہندوستان دا جتے گردوارے نہیں ہے گے تے جدو خالستان کدی بنے گا رو جو بے عدبی ہوئے گی انہوں دا جمعبار کون ہوئے گا میرا فیر سوال ہے ایک گالدہ پروپاگنڈا دے بہت ہی کیتا گیا اندہ کے سانو خطرہ ہے ہندوستان سکھانو خطرہ ہے ہندوستان سکھانو خطرہ ہے میں کہاں گا ویرو بس کرو ایک باری پاکستان بنیا دس لکھ سکھ مریا آج جو تھے گردوارے توڑ کے مول بنائی جارے نے کوئی آواز نہیں چکتا بات چہی کام ادھر ہونگے جو خالستان بن جائے گا سکھانو کروڑا ہی سکھ جڑا بار رہندا انو وسائیہ کتے جائے گا کیوں پنجاب چھو بسنگے پانچ ہجار جڑا کی چوراسی پیڑی تے گئے سانو تے وسائیہ نہیں گئے آئی تکروں تھے تے جڑا کروڑا سکھ ہوتے رہندا ہے گا پنجاب تو بار جڑا کی مالی فنانشلی بوسٹ رونگ ہے سکھی وہ جو بوسٹ رونگ ہے تے تسی کے کرنا چاندے کیوں نہ دیتی یہاں پینا بیعد بھی ہوئے وہ سکھ مارے جان لکھا دی گنتی جان مارے جان تے لاشاں دے ٹیر دے اوپر ایک دیش دی ستھاپنا کتی جائے میرا سوال ہے کہ بار بارے کیا جانتا ہے کہ ہندوستان دے وچ سانو ہندوان تو خطرہ ہے اسی لوگ تے پنجاب تو بار رہنے ہیں اج رچسٹ سکھ جڑا امیر تو امیر سکھ ہے پنجاب تو بار ہے یہاں بومبی ہے اندور ہے دلی ہے میں کہاں گا جی خطرہ ہندہ تے او انہیں امیر کی داہویں بپار کر کے سانو کتے کوئی خطرہ نہیں گربانی پڑھ دے ہیں اپنا ترم مان دے ہیں سانو کوئی خطرہ نہیں ساڑھی فنانشل پوزیشنز دیکھو ساڑھی سکھی دیکھو کتے سانو کتے رکے ٹکے نہیں جاندہ یہ جڑا پروپگنڈا ہم بار بار کر رہے ہیں کہ سانو کھالستان چاہید ہے کھالستان چاہید ہے یہ گروہ دے سوچ تو بار ہے اسی گروہ دے ستانہ دے کیتے ونڈ نہیں پیانتا آنگے ہر ایک سکھ دے فرج ہے کہ جیڑی کرم ترتی گروہ نے ایک بنائی کلگی تر پاشا مہاراشتر حجور صاحب پٹنا صاحب تختہ دی ونڈ ترتی دی ونڈ لوکہ دی ونڈ کس کر کے کچھ لوکہ دے بچ فطور آ گیا ہے کہ اپنا کوئی اتیا آس رچنا ہے میں انہاں ویرہاں نو درخواست کریں گا جیڑے بار بیک چک دے نے بول دے ہیں اور انہوں کہاں گا کہ پہلے آکے سکھی واسطے کچھ کام کرو جو اج پنج آبچ برے حالات نے سانو پتا ہے کس طرح کینسرنال سکھ مر رہے ہیں کس طرح کینسرنال روک فیلیا ہویا ہے اور بہت طریقے ہیں جنہاں بہت برا حال ہو رہے ہیں تو آؤ پہلے ہاں انہوں نے علاج واسطے اپنا کچھ کریے گروبانی پر چار واسطے کچھ کریے گروبانی پر چار واسطے کچھ کریے نہ کی دیش دے نہ آتے پھر لکھائیں سکھانوں مروا دیئے میری بینٹی ہے کہ جے کر کوئی بھی دیش پخت سے کھوئے گا جس طرح کی گل چال رہی ہے کہ اپنا ووٹ پوانے ہیں خالستان دے نہ آتے آسی ہنڈر پرسنٹ اپنے دیش دے نہ آل کھڑے ہیں اور اے گل کلے ہندوستان دے سکھ دی گل نہیں ہے گیا ہے اے پاکستان دے سکھ دی بھی گل ہے کہ جو پاکستان چریندہ ہے تے جیڑا سکھ جیڑے دیش چریندہ اتھے دا وہ دیش پخت ہے جو پاکستان چریندہ اپنے دیش دی گل کرتا ہے جو کینیڈا چریندہ ہے اپنے دیش دی مٹی دی گل کرتا ہے جو امریکہ چرائیں تو اپنے دیش دی مٹی دی گال کرتا امریکہ واسطے دیش پا گتا ہے تو جی ایسی ہندوستان چرائنے ہیں اس مٹی دا کھانے ہیں جس ترتی دے اوپر گروہ دے قدم چپے چپے دے پی ہوئے ہیں گے ہیں تو ایسی ہندوستان دے دیش پا گتا ایسی بلکل تن من تنہ لے لڑائی لڑانگے ایسی دیش دی وانڈا سی نہیں ہونتا آنگے کسے قیمت نہیں ہونتا آنگے کسے بھی سٹیج دی کرسا آنو جانا پیسی جام آنگے اور اونا لوکہ دی خلافت کرانگے ایک دیش پا گتا سکھ دا جواب ہے تو آنو تسی اے نہ سوچ لیو کہ تسی بوردے روگے تیتھے دا سکھ سونتا رہے گا ایسی کسے قیمت دیش دی وانڈرنی ہونتا آنگے بولے سونحال ساتھ سریعکال واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح